آج ایک پریس کانپرس ہوئے جو جاوید عطیف نے کی ہے اور وہ بھی پی ٹی وی آہ کہ میں نے اس کی آہ ہیڈ کوارٹر میں اور جس طرح اس نے مذہب کو استعمال کیا ہے اور جو توہین مذہب کے حوالے سے آہ انہوں نے ہماری لیڈر عمران خان کی اوپر جو اینا ارضامات لگائے ہیں اور اس نے جو کٹ فیس کر کے ایک کہیں آہ جس طرح کرتے ہیں کہ آہ لوگوں کو آہ گمراک کرے اور لوگوں کو جو اینا غلط انفارمیشن دے اور اس کیلئے انہوں نے سٹیٹ کے وسائل استعمال کی ہیں ہم اس کی برپور متعمد کرتے ہیں اور ہمارے پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ کسی طور پر کسی کے خلاف مذہبی منافرت نہیں پیلنا چاہیے اور آج یہ آہ سٹیٹ کے وسائل کو آہ استعمال کر کے مذہبی منافرت پیلا رہے ہیں اور ملک میں فسادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے بڑی پارٹی اور جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف اس قسم کا گناہونا پروپیگنڈا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آہ لوگوں کے آنکوں میں یہ دور جونکیں گے تو اس کی غلط پیمی ہے عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں رہتا ہے انہوں نے جی اسلام کیلئے خدمت کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہیں پہلی دفعہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو اسلام فوبیا پہ بات کی اور جس طرح اسلام فوبیا کو ایک ریزولوشن کی ذریعے ایک دن منعا جا رہا ہے یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کنٹیوشن ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی بات رکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ شان میں گستائی ہوتی ہے تو پوری مسلمانوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آہ پہلی دفعہ وہاں وہ بات ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر نہیں نہیں کی عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب حکومت آئی کیپی کے میں تو جو ہم نے قانون سازی کی وہ ایک مثالی قانون سازی ہے یعنی پہلے دفعہ ہم نے آہ سود کی خلاب بل پاس کیا ہم نے تمام سکولوں میں نرسی سے لے کے میٹرک تک قرآن اور ترجم قرآن شروع کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اوپر آہ اس کو جو اینا نساب میں شامل کروایا اور یہاں نیشنل اسمبلی میں ہم ریزولوشن پاس کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ خاتم النبیین جو اینا وہ ضروری ہے اور آہ مطلب جو حمد رحمت اللہ عالمین ایک آثارٹی قائم کی افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومت ختم ہو گئی تو وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہو سکی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنے نئے نسل کو اگاہ کیا جائے اور جس طرح عمران خان ایک آہ پوری عمت مسلم کا لیڈر بن گیا ہے پوری دنیا میں اس کے ساتھ جو ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو جوید لطیب جیسا مجھے سمجھ نہیں کہ اس کو اسلام کی خود سمجھے کہ نہیں میرے خیال میں اگر اس سے آپ جو ہے نا کلولہ کلولہ وحد یہ کل اس سے پڑھوائیں شاید وہ بھی نہ پڑھ سکے اس کا اور وہ جو آکے ایک مذہبی منافضت پہ لاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو قابل مزمت ہے ہم اس وقت اللہ کے فضل کرم سے عمران خان اس وقت جس طرح مقبولیت کی اپنے انتہائیوں کو چورا ہے جس طرح تاریکن صاحب اس وقت اس ملک کی سبسی بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے تاریکن صاحب اس وقت صرف اس ملک کی وحدت کی علامت ہے وحدت کی علامت اس لیے کہ اس میں پنجابی اس میں پختون اس میں مہاجر اس میں بلوچی اس میں مدب جتنی بھی قومیتیں ہیں تمام کی نمائندگی ہے اور صرف قومیت نہیں ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں یہ تو ایک یونٹی کی علامت ہے آپ سیاست کریں سیاست پر آئے مقابلہ کریں ہم نے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہم تو صرف جو مطالبہ آیا ہمارا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور یہ ناجائز حکومت اس لیے ہے کہ تاریکن صاحب کو کومنیمنٹ ڈیٹ دیا تاریکن صاحب کو لوگوں نے آہ منتحب کروایا کہ وہ حکومت کرے یہ ناجائز طریقی سی جو انہوں نے وہاں سے آہ ایک سازش کی ذریعہ ہماری حکومت کو گرائی اور مختلف جگہوں سے جو اینا چھوٹی چھوٹی گروپ کو ساتھ ملا کے ایک کمزور حکومت چلا رہے ہیں اکانومی اس سے سمل نہیں رہی ہے اکانومی کی صورتحال دیکھیں دالر اس وقت کدھر پہنچ گیا ہے اس کی جو آہ آہ روزانہ جو اس کی معاشی ناکامی آئے وہ کسی سے ڈکیٹوپی نہیں ہے ملک میں مہنگائی کس حالت پہ دو وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل لی بجلی کی بل کی کیا صورتحال بن گئی ہے مطلب بجلی کی بل ادا کرنا بھی ایک عام شہری کی بس سے باہر نکل آئے آپ پہلے اس پر توجہ کریں اور جو گورننس اس کو امپرو کریں آپ تو شاباز شریف تو سمجھتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا چیمپین ہوں اور میں آکے جو ہے نا پوری ڈولپمنٹ کروں گا اور اتنا دیکھ لے اکانومی نہیں سمل رہی گورننس نہیں ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے نا جا کے تم مذہبی منافرت پہ لاتے ہو تو بہت قابل مضمت ہے ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے ہی حقائق سامنے لے کے آئے ہیں کہ الحمدللہ ہم جب افاقی حکومت میں تھی تو بھی اسلام کی لیے جو ہم نے اقدامات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو صوبی میں ہم نے کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آہ قادری صاحب آگے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سب کا آپ کی تشریف آوری کا اور سپیکر صاحب تفصیل کے ساتھ جو پارٹی کا پولیسی لائن ہے نکتہ نظر ہے وہ بتا چکے اب یہ صرف جعوید لطیف نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کا پورا ایک ارگنائزڈ اور پلینڈ کمپین ہے کہ اپنے ساری ناکامیوں کے ازالہ کے لیے اب مذہب کے حوالے سے عمران خان کی ذات کو متنازعہ بنایا جائے میں حلفیہ اور قسمیہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کو اور جماعت کو جائن کرنے سے پہلے میرے خاندان کا میری ذات کا اوڑنا بچھونا مذہب ہے میں نے جب عمران خان کو جائن کیا تو صرف اس کے سیاسی نظریے کے لیے نہیں ان کے مذہبی نکتہ نظر کو اور مذہب کے بارے میں ان کی سوچ اور آراز سے متاثر ہو کر میں نے عمران خان کی جماعت کو جائن کیا ہے اور بعد میں عمران خان کی حکومت میں آنے سے بعد کے اقدامات کچھ اقدامات کا سپیکر صاحب نے ذکر کیا لیکن ایسے عملی اقدامات کے جس کے ایک ایک چیز سے آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ عمران خان کی کس طرح اٹیچمنٹ اور وابستگی ہے عمران خان کے سامنے مدینہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو آپ کی چہرے پر ایک رونک اور آنکوں میں ایک چمک آ جاتی ہے جو اس کی محبت کا اظہار کرتی ہے وہ پہلا اسلامی دنیا کا حکمران جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے جوتے جہاز میں رکھ کر ننگے پاؤں مدینہ شریف کے گلیوں میں گزرتا ہے میں عرب میڈیا کو فالو کرتا ہوں عرب کے نوجوان نیچے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ امام مدینہ امام مالک کی سنت اور طریقے پر چل رہے اور کسی نے لکھا ہے کمنٹس میں کہ یہ وہ شخص ہے جو نور الدین زنگی اور محمود غزنوی کے بعد پہلی دفعہ مدینہ منورہ میں برہنا پا گوم رہا ہے عدب اور احترام کی وجہ سے اوائی سی کا پلٹ فارم ہو یوین کا پلٹ فارم ہو ہر جگہ پر عمران خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت کا مقدمہ اٹھایا اور یہ جنگ لڑا مجھ ناچیز کیوں میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں روز حشر رب کے سامنے بھی گواہی دوں گا مجھے بلا کے کہا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم ویسٹ کو اور مذہبی ان کی مذہبی رہنماوں کو کرسچینٹی کے یہ پیغام دے سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جو آپ حملہ کر رہے ہیں یہ آپ عالمی امن کو تسنس کر رہے ہیں میں نے گزارت شیخ خان صاحب کہ وہ شیخ اللذر جامعہ اللذر کے شیخ ہو سکتے ہیں مجھے کہنے لگے اپوائنٹمنٹ لے لو ان سے اور جا کے بتاؤ کہ یہ مقدمہ ہمیں لڑنا ہے قانونی انداز میں بھی لڑنا ہے اور یورپ کا جو بیک ڈور ایک دروازہ کلتا ہے مذہب کا اس کے ذریعے سے یورپ کی سیاسی قیادت کو ان کے مذہبی رہنماوں کے ذریعے سے پیغام دینا ہے کہ یہ جو کیل کیلہ جا رہا ہے یہ دنیا کو تقسیم کرنے کا ہے اور پھر میں نے وہ تجویز شیخ اللذر کو رکھی کہ آپ ہو امام کعبہ ہو اور امام کعبہ کو بھی میں نے بتایا اور کم کے اسلامیک یونیورسٹی ایران کے ان کے چیف ہو آٹھ دس لوگوں اور جا کے پوب کو بتائیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے احتراز کر سکتے ہیں عمران خان نے ایک اپنا فریضہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنا ایمان کا حصہ سمجھ کر یہ جنگ لڑی ہے اب اگر کوئی اس حوالے سے عمران خان پر الزامات لگا رہا ہے وہ اپنی شخصیت اور قاد کارٹ کو بڑا بنانے نمبرز بنانے کا گم کل رہا ہے وہ بہت ایسی جگہ ٹوک رہا ہے کہ وہ ٹوک واپس ان کے موپے پرے گا عمران خان جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ اور پاکستان کو اپنی اصل کی طرف بنیاد کے طرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پچٹر سال بعد عمران خان اس بنیاد کی طرف پاکستان کو لے جا رہا ہے آپ ہماری اس پیغام کو اس بات کو اس ملکی وحدت کیلئے اور یہ جو جنگ کھیلا جا رہے ہیں بہت خطرناک جنگ ہے تقسیم کرنے کا ہے لڑانے کا ہے دنگا فساد برپا کرنا کا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو یفصیدون فی الارض قرآن پاک کے مصداق زمین پر فساد پلانا چاہتے ہیں تو یہ پیغام آپ پہنچ جائے ہر طرف آج جو ہے حکومت جو ہے اپنا ریاستی ادارہ پاکستان ٹیلیویجن کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایک جرم کا مرتقب ہو گئی ہے اور وہ جرم ہے نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے جی اس نیشنل ایکشن پلان میں بڑا کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہبی نفرت نہیں پھلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آئین پاکستان میں بھی قوانین ہیں تو آج حکومت وقت اس جرم میں ملوث ہوگی ہے جعوید لطیف کے تھو میں اس کو سیریسٹی کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ مسلم لیگ نواز کی جو پیداوار ہے ایک عامریت کی پیداوار ہے انہیں کبھی بھی جمہوریت کے تھو کسی کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی ہے جب ان کے سیاسی مخالفین ان کی اوپر زورور ہو جاتے ہیں یا ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ ان کے اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی ایک حملہ کیا گیا اور یہ ایک نیکس ٹیول کا حملہ تھا اس سے پہلے یہ ذاتی حملے کرتے تھے اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں اسی اور نوے کی دہائی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرد بھٹو صاحبہ کے انہوں نے پمفلٹ پھینکے ہوا سے اور وہ تصویریں بنانا تصویریں پھلائے گی تاکہ اس کی کردار کشی کر دی جائے اسی طرح جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے اور پارٹی بنائیں تو ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کے خلاف انہوں نے ایک انٹیگ ٹائل کا کیس بنا دیا جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آسکیں لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھا اسی طرح کی عمل انہوں نے پہلے بھی کیا تیرہ جولائے دوہزار اٹھارہ کو انہیں ریحام خان کی کتاب لانچ کی اس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ نواز ہار گئی ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا عمران خان کا رکنے کا انہیں نے ذات بھی حملہ کیا اور آج پی ڈی ایم ہار گئی ہے آج ان کے پاس جتنے بھی سیاسی حربے تھے وہ شکست کھا گئے تو انہیں نے مذہب کو استعمال کیا مذہبی نفرت کو استعمال کی امران خان کے خلاف اور آج وہ حملہ کیا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بھی ہے آج وہ حملہ کیا جو کہ آئین پاکستان کے خلاف بھی ہے اور اس میں ملوث کیا پاکستان ٹیلی ویجن کو اور پیمرہ کو آج میں پیمرہ سے پوچھنا چاہتا ہوں چیئرمن پیمرہ کو کہ آپ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس ایکسٹینشن کا یہ فائدہ دیں گے آپ عوام کو کہ جس میں آپ ایک ٹیلی تھان جو کہ سلابزدگان کے لیے ہو رہی تھی اس ٹیلی تھان کو تو آپ نے کٹوار دیا چینلوں کو پریشرائز کیا کیبل ٹیلی ویجن کو لیکن آج آپ کو توفیق نہیں ہوئی جب مذہبی نفرت پھلائی جا رہی تھی کسی چینل کو انسٹرکشن دیتے اور کھینلے کے لیے مسلم لیگ نواز کے پاس کافی کنٹوٹے ہیں ان میں سے ایک کنٹوٹا استعمال کیا گیا شیخ اپورا کا جس کا نام جعوید لطیف ہے اس کا کردار وہ ہے جس نے مراد سید کی ذات پر اور اس کی خاندان کی اوپر ذاتی حملے کی اس ایملی میں پھر اللہ میرے نے اس کو وہ وقت دکھایا کہ شیخ اپورا کی گلیوں میں لوگ اس کی بھی تحقیب کرتے رہے اور یہ جان بچاتا پھر رہا تھا سبق نہ سیکھا اس نے آج پھر اس نے کام کیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دوبارہ اس کو یہ دن نہ دکھائے لیکن یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکات انہیں آج کیا ہے میں جعوید لطیف کو مسلم لیگ نواز کو تمام پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈر نے یہ تربیت نہیں دیئے ہوئے مجھے لیکن میں میڈیا ہینڈل کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا آپ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہمیں تربیت سکھائے گی ہے کہ ہم نے سیاسی میدان میں آپ لوگ کے ساتھ لڑنا ہے یہ ذات پہ یہ جو گھٹیاں حملے آپ لوگ کرتے ہیں یہ جو مذہبی نفرت پھلاتے ہیں یہ ہمیں سکھایا نہیں ہمارے لیڈر نے ہمارے لیڈر نے یہ سکھایا کہ سیاسی میدان میں سیاسی مقابلہ کریں لیکن عوام پھر بھی آپ کی بیچھے ہے میں آپ کو ایک اندھانی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بغیر اس وجہ کی جو مہنگائی آپ نے کی ہوئی ہے جو ظلم آپ نے کیا ہوا ہے جس طرح میڈیا رکھا ہوا ہے ہماری آوازیں رکھی ہوئی ہیں جس طرح آپ نے پچیس مئی میں لوگوں سے ظلم اور تشدد کیا ہوا ہے یہ عوام ویسے بھی آپ کو نہیں چھوڑنے لگی ہے آپ یہ کوشش نہ کریں مذہبی نفرت والی ویسے بھی آپ گھر سے نکل پائیں گے وہ دن دور نہیں ہے تو خدا کا واسطہ اس طرح کام نہ کریں ادر وائز آئے اور مشکل اپنے دن پھلا رہے ہیں اور تمام میڈیا کے دوستوں سے میں ایک گزارش کروں گا التماس کروں گا کہ ایسے ایک گھڑیا شخص کو آپ ٹی وی پہ نہ چھوڑا کریں جو کہ انتشار پھلا رہے ہوں کیونکہ ان کے پاس سیاست کے لیے کچھ نہیں بچا ان کے پاس ابھی ایک ہی کام ہے کہ مذہبی نفرت پھلانا اور یہ اس میں مولانا فضل الرحمن یہ پوری پی ڈی ایم شامل ہے ابھی آپ آگے اور دیکھیں گے یہ فتوے کتنے آئیں گے کیونکہ ان کے پاس سیاسی حل نہیں ہیں ان کے پاس صرف نفرت پھلانے کا حل ہے جو آگے کرتے رہیں گے اس لیے میں پہلے وان کرنا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ سریف تیجر سپیلہ صاحب یہ مطمئیہ کہ کہ مذہبی منافرت کا کارڈ استعمال کرنے جو آج یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں کل تک کہ اس کے خلاف تھے اور پارلیمنٹ میں آج کے سپریشن ڈیبیٹس بھی ہوئیں ہر چیز ہوئیں آخر کیا وجوہات ہے کہ اس حلاف اس لیے وقت پچھلے گئے اور اکمہ برداشت اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا کوئی حل کیا تجویز کرتے ہیں یا کوئی بیٹو اور ڈیپلومیسی ہو یعنی کو بٹھائے جائے تاکہ اپنی سیاسی مقاصل کے لیے مذہبی منافذت ہوگیانا کس حد تک نقصان ہے مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حکومت میں ہیں اور اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تو ملک پر دیفنیٹلی یہ پسادات پیلا نہ چاہتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے ہم نے ہمیشہ جو آپ کے پتہ ہے کہ ہمارے پارٹیز پر ویڈیو کرتی ہے کہ ہم کبھی بھی مذہب کسی کے خلاف نہ استعمال کریں یہ جو مدینہ میں واقع ہوا ہے ہماری پارٹیز پر کیا تعلق تھا عام آوال نے جو ہیں وہ بھی انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذریعہ طور پر مان گئے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ مران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اس ہتکنڈوں پہ آئے ہیں جہاں ان کی اخلاقی زوال چھوڑ ہو گئی ہے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو یہ آپ استعمال کی حرکتیں کرتے ہیں اس کا اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس کی حرکت توسیر جو ہے آپ ہمارے خلاف کوئی پیزا بنائیں گے یا ہمیں دباؤں میں لائیں گے آپ کی غلط پہمی ہے ہم نے پورا میں مجھے خان صاحب نے ایک رسپانسپیلٹی دی ہے اور میرے ساتھ قادری صاحب اور جو پرویس خٹک صاحب بھی ہے اور قاسم سوری ہے اور ہمارے ساتھ دورانی صاحب ہے تو ہمیں پورا پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کیلئے کیا بلیادی اقدامات کرنے ہیں آئندہ کی جب ہماری حکومت آئے گی تو اس میں ہم تمام مذہبی پارٹی خاص کر جو کہ شیراری صاحب ہو گئے دیگر بڑے بڑے سکالر ہو گئے ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے اور مدینہ کی ریاست کیلئے خد و خال پہ ہم کام کریں گے تاکہ ہمارے آئندہ کی حکومت جو ہے نا وہ صحیح معنی میں اسلامی مارڈرن ویلپیر سٹیٹ ہو دیکھیں آپ اس وقت کے دیکھیں ہمارے پاس جتنی فورم تھی اس پہ ہم نے عوال اٹھائی پرائی منیسٹر امیران خان نے اس وقت جو ہے نا جو حالین میں ہوا اس کے وقت کے اس کی پرائی منیسٹر سے بات کی اور یورپی یونین لیڈر سے بات کی اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا تو اسمبلی لانچ کروایا اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا ہمارے جو فارن جو آپے سے اس کی تو جو چینلز ہیں اس کی تو کروایا یعنی ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اور پہلے دپا امیران خان جب پرائی منیسٹر تھے اس نے پبلکلی سٹیٹپنٹ دیا جو کبھی کسی نیڈرڈی نہیں دیا تو ہم تو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ تمام مذہب جو بھی ان کی عقائد کا احترام کرنا چاہیے اس طرح کے اور خان صاحب نے ہمیشہ دنیا کے تمام یعنی وہ اوائی سی ہو وہ اقوام تعدہ ہو جہاں پہ گیا ہے خان صاحب نے کٹیگاری کے لیے اسلام کی جنگ لڑی ہے سلام صاحب تیئے گا کہ چپیس ماہ کے صبح خان صاحب سوی صاحب نے کہا کہ مذہبی تشتی دی تو کیوں ہم ایک طرح سے مذہبی منافع کرے جاریے تو ہم کیوں سیاست کو مذہب سے علی نہیں کرتے دیکھیں مجھو اس کا پتہ نہیں ہے نہیں میں جواب ہوتا ہوں یہ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان جس نے مذہب کو سیاست سے علیدہ کرنا ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں جب آپ نامی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کے عین میں جو پریامبل ہے اس میں قرارداد مقاصد حصہ ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے جب یہ ملک بنا جس نام پہ بنا ہوا ہے جو عین کا رستہ دکھایا ہوا آپ کو جو آپ کے تمام اباؤ اجداد نے اگری کیا ہوا ہے آج یہ ڈیبیٹ ہو کیوں نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آنے یہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ پہ لے جائیں آپ کے نمائندان ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ گفتگو یہاں کی نہیں ہے یہ گفتگو سوچ کی یا ریاست کی اور ریاست کی سوچ میں وہی ہوگی جس کے لئے ریاست بنائی گئی ہے تو میرا خیال ہے ہم لوگ اس چیز پہ اس طرح کی ڈیبیٹ سکولرلی ڈیبیٹ بالکل کریں ڈسکشن کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ڈیبیٹ ادھر لے کے جائیں لیکن یہ کوئی ایسی ایسی ہلکی گفتگو نہیں ہے یہ کافی سوچ کی بات ہے جس کی اوپر میرا خیال ہے اگر اس وقت کے ہمارے مسلم سکولرز میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال وہ سکولر تھے جن کو ویسٹ پڑھاتا رہا ہے یہ ملک بنانے میں علامہ اقبال کا خواب شامل ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو شک ہے تو خدبہ علابات پڑھ لیں وہ بنیادی آپ کا جو ہے ڈاکومنٹ ہے جس کی اوپر یہ ملک ملکت خداداد پاکستان بنا اور اس میں علامہ اقبال نے بلکل کلیر کیا ہوا ہے اگر کسی کو شک ہے وہ ضرور مطالعہ کر لے یہ باہر سے پڑھ کے آکے یہ باہر کا ایڈیا مسلط کرنے والے جو ہیں ایسا نہیں ہوگا یہ وائد ریاست ہے جس کو مدینہ کی ریاست کے بعد مدینہ کی ریاست میں پہلے مساک ہوا پھر ریاست بنی شہریوں نے بنائی آج یہ ریاست بھی وہ ہے جو شہریوں نے خود بنائی ہوئی ہے اس کی اوپر تھوڑا سا سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جی حسن کیسر صاحب یہ بتائے گا پریس کانفرنس آپ نے کی کیا یہ ماملہ صرف پریس کانفرنس تک لے گا یا اس کو کوئی ڈیلیمنٹ فورم پہ آپ چیننج کریں گے یا اس کو ماملے کو نہیں پچھوڑ لیں گے بلکل ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو نا تمام صوبوں میں جو قادری صاحب برابطے کر رہے ہیں علماء کانفرنس کریں گے اور ان چیز کی مضمت بھی کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے نا بہت ہی ذمہ دار اور اس میں بہت بڑا کردارہ کر سکتے ہیں تو ہم پنجاب سندھ پشاور میں کراچی میں ہم جو ہے نا انشاءاللہ علماء کانفرنس کریں گے اپنی بات بھی پہنچائیں گے اور جو ہمارا بیسک جو ہمارے تاریخ صاحب کے منشور کا بنیادی حصہ ہے کہ اسلامی مارڈرن پیل فیسٹیٹ تو اس کی لئے خد و خال پہ بات کریں گے بیسکلی 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 آج کی یہ پریس ٹاک اس پریس ٹاک کا میڈیا ٹاک کا جو جاوید لطیف کا ہے اس کا جواب ہے اس پہ ہم قانونی چارجوئی بھی ضرور کریں گے اور کیونکہ اس طریقے سے یہ ایک مذہب مذہبی منافرت اور فساد پلانے کی کوشش ہے اور جس طرح دورانی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور نیشنل ایکشن پلان جہا ہے ڈاکومنٹڈ پلان ہے اور تمام پارٹیز نے اس کے پروو کیا ہے اس کی بھی خلاف فرضی ہے قانونی چارجوئی کا حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں بہت شکریہ اس طرح اس طریقے کے معاملے میں نہیں دلتے دے بات کر دیں اس کو چھوڑ دیں اس طریقے کا چینج ہو جائے گا اس طریقے کا خورم نہیں وہ اس پر نیکس چھوڑنٹ شاہدہ کریں گے آج ہم نے صرف یای پلس کانپس جو ہے نا جو جاوید لطیف نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت بڑا اخلاقی طور پر دیواری پر کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مضبط کیلئے تھے بہت شکریہ